تو شاہ خانہ کیس میں عوام کی بہت بڑی چیت ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ کیس خاتم ہو گیا ٹیکنکلی یہ آنے والے دنوں میں آپ خود دیکھئے گا اور اگر یہ آج ہی وہ درخواستے خارج ہوتی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے اور سیشن جائج صاحب ہماریوں دلاور صاحب جس کے اگینس وقلہ بھی کڑے ہو گئے ہوئے اور وقلہ نے ایک طرح سے بائیک آٹ کر دیا ان کا اور میرا مشکل ہے ان جائج صاحب کا بچنا میں ایسا مجھتا ہوں وہ کئی ریزنز ہیں ایک تو پوسٹیں جو لگائی ہوئی ہیں فیس بک پہ انہیں فیس بک آکاؤنٹ کیوں منٹین کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی ایڈپسٹریٹر طور پر ان کے خلاف تعدیبی کاروائی شروع ہونی چاہیی لیکن سپریم کورٹ نے معاملہ کا ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ نے بخت درخواستوں میں دو درخواستیں بڑی اہم ہیں ایک تو دارہ اختیار سیکشن 137 کے تحت 120 دن کے بعد اس تغاستہ دائری نہیں ہو سکتا اور یہ الیکشن کمیشن نے ایڈمیٹڈلی تسلیم شدہ بات ہے کہ 120 دن کے بعد یہ استغاستہ غیر قانونی طور پر سپیکر کے کہنے کے اوپر سپیکر کے اختیارات بھی نہ جائے دیں استعمال کیا تو واپس تیسری دفعہ بھیج دیا چلے تیسری دفعہ بھیج دیا اور تیسری دفعہ بھیج کیا اب اس پہ پھر آپ اب سیشن جائج کو تو فیصلہ کرنا پڑے گا دوسرا جو فیس بک پہ پوسٹوں مالا معاملہ ہے جائج سے ٹرانسفر کر رہے گا وہ درخواست مصرد کر دیا وہ سپرین کورٹ درخواست دائر ہوگی اور خاجہ آری صاحب کو کریٹ جاتا ہے بڑی محنت کی ہے فوجداری میں مجھے ہوئے وکیل ہیں رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ بھی اور وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اس کیس کے اندر تو سپرین کورٹ سے وہ بھی جیت جائیں گے ان جائج صاحب چبھی آنے والے دنوں میں اب کیس ٹرانسفر ہوتا ہوا دیکھیں گے جو تیزی ہے نا اب تیزی ختم ہو جائے گی دارہ اختیار بھی آ گیا اور جہاں تک فیس بک اور تیسری جو ہم بات ہے جو شاتے پیش کی تھی وہ چاروں شاتوں کو جو ریجیکٹ کی تھی جو کہا تھا جی ایک گھنٹے میں لے کر آئے ہیں اور اس پر بات دنوں نے کہا جی گیار مطلقہ ہے وہ آرڈر بھی سیٹ آسائیڈ ہو گیا ہے اور ٹرائل اگر چلتا ہے تو شاتے بھی ہوں گی پھر جرہ بھی ہوگی لیکن سب سے عام دار ہے اختیار والا معاملہ اور اب معاملہ اب آسانی رکھیے گا آپ بہتری ہوگی انشاءاللہ آپ یہ جنگ جیت چکے ہیں عمران خان کے خلاف یہ کیس نوٹڈ ڈاؤن میں چیلنج کرتا ہوں بار بار یہ کوئی کیس نہیں ہے پر بنا دیا گیا ہے آخری بار ہے اور عوام جیت جائے گی